بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبائک پاکستان کے حق میں ایک ویڈیو جاری کی جس کی اندر تحریک لبائک پاکستان کی پوری قیادت اور تحریک لبائک پاکستان کے کارکنوں کی وہ باتیں کی کہ جو کل تک مخالفت کرتا تھا آج یہ اتنا بدل کیسے گیا ہے تو دوستو یہ بات ہے جو تیرہ اگست کو اسلام آباد کی اندر تحریک لبائک پاکستان عظیم شان کانفرنس کرنے جا رہی ہے پہلے تحریک لبائک پاکستان کو کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسی جگہ پہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد تحریک لبائک پاکستان کی قیادت نے ایک فیصلہ کیا کہ تیرہ اگست کو جب تحریک انصاف وہاں پہ جلسہ کرے گی جہاں ایک مہینے سے ہم جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے جب ہمیں اجازت نہیں دی گئی تو پی ٹی آئی والوں کو اجازت کیوں دی گئی تو تحریک لبائک پاکستان نے جب یہ بیان جاری کیا اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی جلسہ گاہ کو بدل لیا کہ ہم راول پینڈی کی اندر جلسہ کریں گے یا ہم کوئی اور جگہ منتخب کریں گے ہم یہاں اسرام آباد کے پریٹ گراؤنڈ کی اندر جلسہ نہیں کریں گے اور اسی طرح امران ریاض خان بھی میدان میں آگیا اور پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وہ باتیں گے امران ریاض خان نے واضح طور پر یہ بات کی کہ تحریک لبائک پاکستان جو جلسہ کر سکتی ہے پاکستان کی اندر کوئی ایسی سیاسی اور مذہبی جماعت نہیں ہے جو جلسہ کرنے کے مقابلے کی اندر تحریک لبائک پاکستان کا مقابلہ کریں وہ خواہ پی ٹی آئی ہو وہ خواہ نون لیگ ہو وہ پیپل پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمن ہو یا اور کوئی سیاسی مذہبی جماعت ہو امران ریاض خان نے واضح طور پر کہا کہ جتنے کارکن اور جس محبت کے ساتھ جس عقیدت کے ساتھ اور جس جنون کے ساتھ تحریک لبائک پاکستان کے کارکن نکلتے ہیں اور تحریک لبائک پاکستان میدان سجاتی ہے ملک پاکستان کی کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت کے پاس ایسے کارکن نہیں ہیں جو تحریک لبائک والوں کے پاس ہیں تو الحمدللہ یہ میرے بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے یہ بابا جی علیہ الرحمہ ان کی تربیت ہے اور ان کا خلوص تھا اور ان کے بیٹے امیر محترم حافظ سعید حسیٰ رزوی کا خلوص ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر تحریک لبائک پاکستان راج کرے گے اور عمران ریاض خان نے یہاں تک کہا کہ جب تحریک لبائک پاکستان ایک ملک پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے اس کے پاس ووٹ بیلس ہے اس کے پاس کارکن ہے وہ جناب ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو کیوں نہیں وہاں اسلام آباد کی اندر انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی اور اگر انہیں اجازت نہیں دی گئی پھر پی ٹی آئی والوں کو اجازت کیوں دی گئی اور یہاں تک عمران ریاض خان نے تحریک لبائک پاکستان والوں کے لئے کہا اور یہ مبارک بات کے مستحق ہیں تحریک لبائک والے یہاں تک کہا کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کے جلسے کو سارا میڈیا لائیو کوری دے وجہ کیا بتائی ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اور دوسری طرف تحریک لبائک کا جلسہ ہے پی ٹی آئی کے جلسے کو کمزور کرنے کے لئے اور تحریک لبائک پاکستان کے جلسے کو جو ہے اس لئے کوری دی جائے گی اب دیکھیں ان لوگوں کی یہاں پہ بھی سیاست ہے کل تک تحریک لبائک پاکستان کے جلسے کو تحریک لبائک پاکستان کو میڈیا بلکل کوری نہیں دے رہا تھا اور عمران ریاض خان نے بلکل واضح کہا کہ مجھے پوری امید ہے اور یہ ہوگا کہ تحریک لبائک پاکستان کے جلسے کو اس بار مکمل کوری دی جائے گی اس لئے کہ تحریک انصاف کے جلسے کو ڈیمج کرنے کے لئے کیونکہ یہ بات واضح ہے جو عوام جو کارکن تحریک لبائک پاکستان کے پاس ہیں وہ پاکستان کی کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کے پاس نہیں ہے جو جلسہ تحریک لبائک کر سکتی ہے وہ پاکستان کی کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت نہیں کر سکتی چلیں دیر آئے درست آئے جس لحاظ سے بھی انہوں نے کہا ہمیں یہی توقع ہے کہ جس طرح عمران ریاض خان نے کہا کہ ہو ایسے ہی ایک دو جلسے اگر میڈیا تحریک لبائک پاکستان والوں کے دکھا دیتا ہے تو پھر دیکھنا آنے والے دنوں کی اندر یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ حکومتوں کو روتی ہیں ہم کہتے ہیں تم حکومتوں کی بات کرتے ہو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے تحریک لبائک کی حکومت نہیں تحریک لبائک کا دور آئے گا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ جسیو بیوری